جی اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل حیریت سے ہوں گے اور اپنے تمام نئے انوال دوستوں کو اپنے چینل فالکوڈ میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والی ہے جتنی بھی میرے چینل پر ویڈیو ہیں ان سب میں سے جو امپورٹنٹ ویڈیو ہے یہ سب میں لے کے ان میں سے ایک یہ ویڈیو ہوگی تو مجھے کچھ دن پہلے ایک دوست کا میسیج آیا تھا کہ کین کمیونکیشن کیا ہوتی ہے اور یہ کیسے گاڑی میں کام کرتی ہے تو یہ میرے پاس آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی آر ایکس ہے ٹونٹی ٹونٹی ٹو مارڈل گاڑی ہے گاڑی میں میں نے کچھ میرے پاس یہ گاڑی بند آئی تھی تو اس گاڑی کو میں نے سٹارٹ کرنا تھا اور جتنے بھی اس کے فیچرز ہیں ان سب کو میں نے آن کرنا تھا کیونکہ میرے پاس گاڑی جو وہ بند آئی تھی اسی وجہ سے اس میں کوئی بھی سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا تو الحمدللہ گاڑی کو میں نے سٹارٹ کر دی ہوئے سارے سسٹم جو ہے اس کو میں نے اپریٹ کروا دی ہے اور اس کی وائرنگ کو میں نے سارا ریسٹور کیا ہے اور سارے سسٹم جو ہے وہ اب چڑھ رہے ہیں تو اس میں جو مین چیز ہے کہ آپ کو جو چیزیں میں نے بتانی ہے وہ کین کمیونکیشن کیا ہے اور ٹیوٹا اور لیکسز میں کین کمیونکیشن کیسے کام کرتی ہے کیونکہ جتنی بھی اب نئی گھڑیاں آ رہی ہیں ان سب میں جو کین کمیونکیشن کا سب سے زیادہ فالٹ آتا ہے وہ لاس کمیونکیشن کا فالٹ آتا ہے لاس کمیونکیشن کا فالٹ آتے ہیں کہ وہ گیر کے کمپیوٹر کے ساتھ نہیں ہو رہی یا پھر ایسی کے کمپیوٹر کے ساتھ نہیں ہو رہی یا پھر اس کے جو ایسی ایم ہے اس کے ساتھ یہ لاس کمیونکیشن کا ایرر آ رہا ہوتا ہے لاس کمیونکیشن کے ایرر ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ نے ڈیل کرنا ہے ان کو کیسے آپ نے چیک کرنا ہے اس کا جو بیسک جو فنڈامینٹل چیز ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو یہ اب میرا آل ڈیٹا دیکھنے ہوں گے تو اس پر میں آپ کو نہیں گائیڈ کروں گا اس کو میں ابھی بند کرتا ہوں اور آپ کو جو جرنل چیز ہے جو جہاں سے اس کی کین کے سسٹم کی شروعات ہوتی ہے یعنی یہاں سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ پوائنٹ آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا تو اس میں بتاؤں گا کہ کون سا کمپیوٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ ریسپونسیبال ہے کین کمیونکیشن کے حوالے سے کیونکہ کین کمیونکیشن یعنی کہ کنٹرولر نیٹورک کی ایریا اس کا جو اس کا لانگ ٹرن نیم ہے وہ یہ ہے اور یہ گاڑیوں میں اس لیے یہ مطارق کرایا گیا تھا کہ تاکہ ایک کمپیوٹر جو کہ سارے سسٹم سے آپ کو اپنے سکینل پر جی چیک کرا دیتا ہوں یہ آپ سکینل میرا دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو موڈل ہے گاڑی ٹوانٹی ٹو پریمیوم موڈل ہے آر ایکس کا ٹوانٹی ٹو موڈل اور گاڑی میں آپ سسٹم سارے دیکھ رہی ہیں سارے اپریٹ کر رہے ہیں یہ بی سی میں دو فالٹ آ رہی ہیں یہ ائر بیگ میں اور اسی میں تو اس کا جو ہے وہ سیٹس نہیں لگی ہوئی جس کی وجہ سے اس میں ائرر آ رہے ہیں اس وجہ سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ ریڈ شو ہو رہا ہے اور دوسرا سسٹم یہ گرین دیکھ رہے ہیں یہ جتنے بھی یہ ففٹی فور ہمارے سسٹم ہیں اور یہ سارے نورمل آ رہے ہیں یعنی کہ اس کی تمام ویرنگ جو ہے میں نے ریسٹور کر دی ہوئی ہے اس میں اس کے جتنے بھی گریپ تھے وہ خراب ہو چکے تھے اس کی بھی پنج جو ہے اندر سے ٹوٹ چکی تھی اور گاڑی بلکل دیڈ تھی میرے پاس جب گاڑی آئی تھی تو وہ dead condition میں گاڑی تھی تو اب الحمدللہ ساری گاڑی کو اوکے اس کی وارنگ کو ریسٹور کر دیا گیا ہے تو یہ مین پارٹ ہے گاڑی کا جس میں ہاں کمپیوٹر وغیرہ اس کے لگے ہوئے ہیں اس میں اس کا کیمرو کا کمپیوٹر ہے 360 کیمرے ہیں اس میں یہ سمارٹ کی کا کمپیوٹر ہے جس میں اس کا رموٹ سسٹم کہہ لے وہ ہے اس میں اپریٹ کرتا اور یہ اس کی جو آپ ایک چھوٹا سا کمپیوٹر دیکھ رہے ہیں یہ اس کا کین کا کمپیوٹر ہے کین کا کمپیوٹر ہے یعنی کہ getaway module تو ٹیوٹر لیکسیل میں جو ہے وہ سیم پورسیجر ہے کین کمیونکیشن کا سیم ہی میتھڈ ہے اگر آپ ایک گاڑی کا کمپلیٹ جو ہے وہ سمجھ جائیں گے تو آپ کسی بھی گاڑی میں کام کریں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی کین کے حوالے سے تو کین میں یہ سسٹم آتا ہے کین کا کنٹرولر نیٹورک یہ آپ دیکھیں گے یہ getaway module ہے اس module سے جتنے بھی کمپیوٹر کے جتنی بھی گاڑی میں یہ آپ سسٹمز دیکھ رہے ہیں یہ آپ کموں بیش میں نے آپ کو بتایا کہ 54 سسٹمز ہیں اس 4 سسٹم میں سے سب سسٹم میں سے یہ 2 وائرز جو ہیں وہ سڑھے سسٹم میں سے ہو گئے آتی ہیں یعنی کہ 2 وائریں یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور یہ جائیں گی ہمارے اس کمپیوٹر میں یعنی کہ یہ کمپیوٹر میں اس میں پھر یہ سمارٹ کیک کمپیوٹر میں ایسے ایک ایک سسٹم کر کے یہ تمام سسٹمز میں سے ہو کر آگے گاڑی کے سسٹمز میں جائیں تو کین سسٹم میں دو وائریں جو ہے اس میں کرنٹ آئے گی اور کرنٹ آنے کے بعد یعنی کرنٹ اس میں کیسے آئے گی اس میں کین ہائی ہے کین لو اور کین ہائی ہوتی ہے دو وائریں ہوتی ہیں جو کہ سارے سسٹم میں جاتی ہیں ای بی ایس ائر بیگ کمپیوٹر جو پاور ٹرنگ کا کمپیوٹر ہے انگن کا کمپیوٹر اس میں میں جائیں گی اور اس میں آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اس میں آپ کو ایک میں ملیں گے ٹو پوائنٹ آہ تھری کے قریب وولٹ اور دوسری میں ملیں گے آپ کو آہ ٹو پوائنٹ سیون کے یعنی کہ ٹوٹل ملا کے اس میں پانچ وولٹ آنے چاہیے دونوں وائروں میں ٹوٹل پانچ وولٹ آنے چاہیے ایک میں کم ہوں گے ایک میں زیادہ ہوں گے تو ہر ایک سسٹم میں ڈیفرنس آتا ہے یہ نہیں کہ ٹو پوائنٹ کسی میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ٹو پوائنٹ ہی اور دوسری میں ٹری پوائنٹ آ رہے ہوں ٹری پوائنٹ کے آ رہے ہوں لیکن یہ دونوں میں یہ پانچ وولٹ جو ہے وہ ملا کے ہوں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پروٹوکول ہے یہاں سے ایک ایمج میں آپ کو ڈیفائن کروں گا یہ دیکھیں ایک بیسٹس جو یہ دیکھ لیں یہ اس طریقے سے کین سسٹم جناب اپریٹ کرتا ہے یہ او بی ڈی ہے آپ دیکھیں گے یہاں سے تو یہ جی اس میں یہ یہ سسٹم یہاں سے سٹارٹ ہوگا تو یہ سارے جائے گا دیکھیں کہ او بی ڈی وان آہ ٹو ہے یہاں سے آپ دیکھیں گے ڈیگنوسٹک کین یہ ڈیش بورٹ سے جائے گی گیٹ وے کنٹرول مڈیول میں یعنی کہ اس اس مڈیول میں جائے گی سب سے پہلے کرنٹ تو جو جائے گی یہاں سے ہماری کرنٹ تو یہ آگے سارے جتنے بھی سسٹمز ہیں اس سارے سسٹمز میں یہ آگے چلی جائے گی یہ آپ دیکھیں گے تو یہاں سے گیٹ وے مڈیول میں سب سے پہلے جائے گی اس سے بعد جانے کے بعد یہ پاور ٹرین کا اور ڈرائیور ٹرین کا یعنی کین کا دیکھ رہے ہیں اس میں انجن ہے ٹرانسمیشن ہے اور الیکٹرک پاور سٹیرنگ اس میں آ جاتا ہے اور بھی جتنے بھی آپ سسٹمز آپ دیکھیں گے تو اس سسٹم سے ہوتے ہوئے یہ ایسے اس کی جائے گی سسٹم بائی سسٹم اور اس میں یہ پانچ دو سے پانچ سیکنڈ میں سب سسٹم میں سے اس کا ڈیٹا انپوٹ ہو کر اور اوٹ پوٹ ہو کر یہ اس کمپیوٹر میں آ جاتا ہے کوئی بھی سسٹم جو ہمارا کام نہ کر رہا ہو تو وہ اسی وقت بتا جاتا ہے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں وقتی دو یا چار سیکنڈ میں کہ ہمارا یہ سسٹم کام نہیں کر رہا تو یہاں سے ایک اور چیز جی آپ کو بتاؤں گا دیکھیں یہ سارے سسٹم جتنے بھی گاڑی میں آورا سسٹم ہوں گے جی پی ایس ریڈیو جتنے بھی سسٹمز ہوں گے ان سب میں سے یہ دو وائرے جائیں گی دو وائرے جائیں گی اور وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کر کے اسی ایسی یوں میں دیں گی یہ چھوٹا سا ایسی یوں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیٹوے مڈیول اس میں دیں گی تو ہمارے سسٹم کام کریں گے دیکھیں ابھی میں یہ سارے سسٹم آپ کے سامنے کام کر رہے ہیں یہاں سے صرف اس کا اس کا گریپ اتاروں گا دیکھیں گے اس کا گریپ اتارنے سے ہماری جتنے بھی سسٹم میں وہ کام کرنا چھوٹ جائیں گے ابھی آپ کو چیک رہا دے دیکھیں اس کا گریپ میں نے اتار دیا اب اس کو میں بیک کرتا ہوں سوچ گاڑی کا آن ہے یہاں سے بیک کرتا ہوں یہاں سے جی سمارٹ ڈیٹیکشن آن کرتا ہوں یہاں سے سمارٹ ڈیٹیکشن آن کرنے پر یہ دیکھ رہے آپ کہ آپ ٹوٹل جتنے بھی سسٹمز آ رہے ہیں وہ ڈیڈ ڈیڈ کنسیڈر ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں اب کسی میں کوئی پاور نہیں ہے یعنی ہر ایک میں پاور ہے لیکن اس میں کین کی جو پاور ہے وہ نہیں جا رہی اس کی وجہ سے یہ سارے سسٹم ڈیڈ آ رہے ہیں تو میں نے بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں اس میں بھی کین کا آپ کو بتایا کہ اس میں اگر کین کی کین کی وائر نہیں جائے گی تو وہ ڈیڈی کنسیڈر ہو گا یعنی کہ وہ کام نہیں کر رہا تو اس کو کیسی کمیونکیشن چیک کرنی ہے آپ نے اس کنٹرول مڈیول سے جو وائریں جانی ہے وہ آپ کے اپنے سسٹم پر چیک کرنی ہے تو کوئی بھی گاڑی ہے یا آپ کی ٹیوٹا اور لیکسز میں اس میں اگر کوئی سسٹم کام نہیں کر رہا آپ کا تو آپ نے جو اپنا سٹارٹ کرنا ہے ڈائیگنوزٹنگ وہ یہاں سے اس کے جو ہے کنٹرولر مڈیول یعنی کہ گیٹ اوے سے سٹارٹ کرنا ہے دو وائریں اور آپ نے کسی بھی مڈیول یعنی کہ آپ کا ای بی ایس ہے ایر بیگ ہے کوئی بھی مڈیول ہے اس میں آپ نے یہ دو جو ہے وہ لازمی آپ نے چیک کرنی ہے اور اس کے علاوہ بھی کورڈ آتے ہیں یو زیرو یو والے بہت سے کورڈ آتے ہیں یعنی کہ گیر کا کمپیوٹر انجن کا کمپیوٹر سے کمیونکیشن نہیں کر رہا اس میں بھی یہی دو کی وائریں جو ہے وہ انوال میں دیکھیں ابھی میں نے اس کو لگا دیا اب دوبارہ جناب اس کو میں پیچھے کروں گا یہاں سے اور پھر اس کو سمارٹ جو ہے وہ ڈیٹیکشن کروں گا تو دیکھیں ابھی ابھی یہ سارا کچھ دوبارہ سے ڈیرگنوز ہو گوا ابھی میں نے اس کا اتارا ہوا تھا تو یہاں سے پھر اس کے دو کوڈ آ چکے ہیں تو اس میں پہلے کوئی کوڈ نہیں تھا کیونکہ اس کا میں نے آف نہیں کیا وہ آنے گاڑی کا سوچ اس وجہ سے ان سارے سسٹمز میں اب ایرر آنا شروع ہو گئے کیونکہ اس کا گیٹوے مڈیول کا میں نے جو ہے وہ اتارا ہوا تھا یہاں سے جو کوڈ آ رہے ہیں وہ اس کو پوز کر کے میں آپ کو چیک بھکرا دیتا ہوں کہ اس میں اس کا کیا ایرر آ رہا تھا یہ انجن میں اگر چیک کریں گے دیکھیں انجن میں چیک کریں گے تو یہ یوں والا کوڈ آ رہا ہے یہ جیسے یوں والے کوڈ آ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ جانا جائے یہ کہ یہاں سے کین کمیونکیشن کا ہمارا ایرر آ رہا ہے دیکھیں لاز کمیونکیشن ویڈ انسٹرومیٹر پینل کنٹرول مڈیول میسنگ میسیج یعنی کہ میسنگ میسیج وہ کمیونکیشن نہیں نہیں کر رہا گاڑی کے ساتھ یعنی کہ کمیونکیشن نہیں کرے گا گاڑی کے ساتھ تو گاڑی میں وہ سسٹم کام نہیں کرے گا وہ سکین ہی نہیں ہوگا تو اس میں جو بھی سسٹم آپ کی گاڑی میں ٹیوٹا اور لیکسز میں سب سے سیمپل کین کمیونکیشن سسٹم آتا ہے یہ دیکھیں دوزار بائیس مارڈل پریمیوم مارڈل ہے آر ایکس کا اس میں بھی یہ سیم کمپیوٹر ہے اگر آپ کیمبری میں چیک کریں گے ٹیوٹا کرولا میں یا کسی ٹیوٹا کی اور لیکسز کی جتنی بھی گاڑی آئیں گی ان سبھی میں سیم یہ آپ کو کنٹرولر جو ہے گیٹوے مڈیول ملے گا تو آپ نے اس میں یہ جہاں بھی آپ کا سسٹم جو ہے وہ بند آ رہا ہو یا سکین نہ ہو رہا ہو تو آپ نے جو ڈیگنووسٹ اپنا شروع کرنا ہے وہ آپ نے یہ مڈیول سے شروع کرنا ہے اور اس کے تمام جو کنیکٹر سے ہوتے ہوئے گیٹوے بھی اس میں آتے ہیں پھر کنیکٹر آتے ہیں اس طرح کے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو لگا ہوا یہاں سے لیکن اس میں اس طرح کے جو ہے وہ آتے ہیں سویچ یہاں سے ہو کر وائر وہاں جا آ رہی ہے تو اس میں مختلف طرح کے جو ہے وہ آتے ہیں سسٹم آتے ہیں تو اب اس گاڑی میں میں نے ٹوٹل جو ہے وہ کین کی کمیونیشکیشن پہلے کسی مڈیول میں نہیں ہو رہی تھی اسے ساری ویننگ روپیر کیا اور اس کے بعد جو آپ گاڑی ہماری الحمدللہ اوکے ہو چکی اس میں ایر بیک ایرر ہے تو آپ کو ابھی گاڑی سٹارٹ کر کے دکھاتا ہوں کہ کتنی جلدی اس میں جو ہے وہ کین کا ہمارا ایرر آئے گا یہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تین سے چار سیکنڈ میں جو کین کی وہ چیک کرے گا کین سارے مڈیول میں جائے گا اور ساتھ میں اس کی سکرین میں ایرر یہ شو کر جائے گا ہمارا کے ایر بیک میں ایسا ریس میں پرابلم آ رہا ہے یہ ابھی دیکھیں یہ تقریبا تین سے چار سیکنڈ میں وہ چیک کرے گا سارے سسٹم میں چیک کرے گا تو اسی وقت دیکھیں ایرر آگے اس میں ایسا ریس کا ایر بیک سسٹم مال فنکشن کا تو اس طریقے سے کین جو ہے وہ سب سب مڈیول میں کمیونکیشن کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کون سے سسٹم میں کوئی پرابلم تو نہیں اگر وہ پرابلم ہے تو اسی وقت اس کی جو آہ جو کنیکٹنگ لائٹس ہوتی ہیں یا چیک انجین یا کوئی ایر بیک یا بی ایسا ہے اس کی وقت اس کی لائٹ آ جاتی ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو ایک سمپل طریقے سے کین کی جو ہے وہ مطلق انفرمیشن دے سکو تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر چینل پر پہلی دفعہ آئے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے یا اگر آپ نے کچھ بھی سیکھنے کو ملا تو لازمی جو ہے وہ اپنے کمینٹ میں جا کر اپنے کچھ بھی جو ہے آپ کو جو سمجھ ہے یہ اس میں لازمی آپ وہ نیچے رائے دے سکتے ہیں اپنا جو جو بھی سمجھ آ رہی ہے وہ نیچے آپ لکھ سکتے ہیں تو اپنا بہت سارے ہیار رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ